بڑی خبر آ رہی ہے راجستان سے راجستان میں کہ ایسے چو گائے کٹوا کر گائے کے ماسکی ہوم ڈیلیوری کروایا کرتا تھا ہریانے میں تو اب اس ایسے چو سمیت پورے تھانے کو سسپینڈ کر دیا گیا جس میں چالیس پلیس والوں کو سسپینڈ کیا گیا کچھ بتائیں اس معاملے کے بارے میں جی جو ایک خبر سامنے آئی ہے بڑی ہی چونکانے والی ہے ہریانہ میں گو مانچ کی ہوم ڈیلیوری کراتی ہوئی ہے ایسے چو اور جو چالیس کرمچاریوں سمیت جو پورے تھانے کو سسپینڈ کیا گیا ہے تو اس کے بعد وہاں پر ایک طرح کی ہلچل پیدا ہو گئی ہے اور یہ جو الور کا ایریا ہے وہاں پر یہ پورا جو گو کشی کا کاروبار چل رہا تھا تو یہاں سے یعنی پولیس نے تقریباً پچیس لوگوں کے خلاف گو کشی کا معاملہ بھی ترج کیا ہے اور بارہ سے ادھیک بائیک یعنی جو لوگوں کو یعنی گو مانچ پہنچاتی تھی ان کو بھی لے لیا ہے اس کے اراؤں ایک پک اپ گاڑھی بھی پکڑی ہے تو بتائے جا رہا ہے کہ جو یہ ایریا ہے یہاں پر تقریباً دن کے بارہ بجے سے تین بجے تک یعنی کھولے آم جو گو ماس ہے وہ بینجا جاتا تھا یہاں پر جو مطلب گو کو ذکرنے والے لوگ تھے یہ مطلب مسلم تھے یا پھر مطلب یہ پولیس والے تھے جو مطلب یہ کروائے کرتے تھے ہم دلی بھی مسلم تھے پھر ہندو تھے جی اس پہ اس چیز کا تو کوئی ذکر نہیں آیا ہے سامنے کہ کون لوگ تھے کس دھرم کے ماننے والے تھے لیکن ایک بات جو بڑے یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ جو گو کشی ہو رہی ہے اور گائے کے ماس کا جو آیات و نیریات ہو رہا ہے چاہے وہ ہریانہ میں ہو تاجستان میں ہو مدھے پرلیش میں ہو یا کسی اور اسٹیٹ میں ہو تو پولیس کی یعنی ملی بھگت اور پیشاستن کی سہمتی سے ہی ہو رہا ہے جی جی کیونکہ اگر ان لوگوں کا ان لوگوں کا اس میں کمیسن رہتا ہے یعنی کہیں کہ ان پولیس والوں کو ابھی اور یہ پھر بدنام ان لوگوں کو کر دیتے ہیں اور ان کو جیلوں میں ڈالوا دیتے ہیں باقی لوگوں کو یہ حالانکہ جو آروف الزامات تو تمام مسلمانوں پر لگائے جاتے ہیں کہ گو کشی کرتے ہیں لیکن اس معاملے پر راضیتی کون کر رہا ہے اور کیوں اس پورے یعنی کاروبار کو ڈھیل دے رکھی ہے تو اس کی کبھی بھی چرچہ نہیں ہوتی ہے تو بہرحال یہ ایک بڑا معاملہ بنا ہوا ہے اور یہاں پر جو دینک بھاسکر کے ٹیم ہے وہ بھی پہنچی تھی انہوں نے ایک طرح کا سٹنگ آپریشن کیا ہے کہ وہ گرہاک بن کر وہاں پر اس اداقے میں پہنچی ہے جہاں پر اگو کشی ہو رہی تھی اس کے آج پاس کے چاروں طرف لوگ یعنی نگرانی پر موجود تھے لیکن وہ گرہاک بن کر وہاں پر پہنچتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ جو گو کشی ہے وہ ہو رہی ہے اب جہاں یہ گو کشی ہو رہی تو اس علاقے بلڈوجر بھی چلا دیا گیا ہے اچھا بلڈوجر بھی چلایا ہے جی اور وہاں پر آئی جی اور جو بڑے ریول کے جو پولیس آدھیکاری ہیں جائپور آئی جی رینج امیش چند رسہ اور کھیراتو تیجارہ ایس پی سریندر سنگ آر یہ بھی یہاں پر پہنچے ہیں اور انہوں نے بھی حیرانی جتائی ہے اور یہاں پر جو پورا تھانہ ہے اس میں ایسے چو بھی ہیں ان کو یہ نہیں سسپین کر دیا ہے جی تو کہیں نہ کہیں اس میں جو پرشاہ سن ہے اور خاص کا جو موجودہ سرکار اس ماملے پر کتنی سنجید آہے یہ بھی سوچنے کی بات ہے جی کیونکہ اگر یہ حقیقت میں یعنی گو کشی پر روک تھام لگانا چاہتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس پر کابو پا سکتی ہے لیکن اگر خود ہی اس ماملے میں صرف یعنی راج نیتی کرے تو یہ تو برابر جو ماملہ ہے اس چلتا رہے گا اور چل رہا ہے